ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے کرنسی مارکٹ کے کھلاڑی چکرا کر رہ گئے ڈالر دو روپے پچیس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو چھالیس روپے پچیس پیسے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا وزیراعظم کے نوٹس پر دو گھنٹے میں ڈالر کی کریش لینڈنگ واپس ایک سو چھوالیس پر آ گیا امران خان کی کرنسی ایکسچینج کامپنیوں کے وفد سے ملاقات ڈالر کے معاملے پر کمیٹی قائم کر دی ڈالر مہنگا فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا اعلان جو بینامی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں یا بینامی پروپٹیز ہیں وہ لاکر ان کو وائٹن کر دیں اس سے پہلے جو لاو ہے بینامی کا اور اس کی جو سختیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر کوئی ڈیکلیریشن نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر جو پورے ایسٹ ہے اس کو کانفیسکیٹ کیا جا سکتا ہے صدر مملکت نے کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنیسٹی سکیم کا آڈیننس جاری کر دیا ڈیر سے چار فیصد ٹیکس کی ادائیگی پر غیر قانونی احساسے قانونی کروائے جا سکیں گے بینامی بینک اکاؤنٹس رکھنے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے ایمنیسٹی سکیم کا سٹاک مارکٹ پر مصبت روح جان ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو چھے پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چونتیس ہزار چار سو کی سطح اغور کر گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت نے عوام کو معاشی کلین سلیٹ کا موقع دیا ہے جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں اور آپ ایک کلین سلیٹ لے کے آتے ہیں تو یہ ایک معاشی کلین سلیٹ کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور کلین سلیٹ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو ماضی کے برعکس اب ایکشن ہوگا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی پی ایم ہاؤس میں ملاقات ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بات تو وہی ہے کہ نیب اور اکانومی ساتھ نہیں چل سکتی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان کو بھی یہ اندازہ ہے اس لیے وہ اتنے کیس کر رہے ہیں مفاحمت کے بادشاہ نے مضاحمت کا اعلان کر دیا پارلیمنٹ نہیں تحریک سڑکوں پر چلے گی آصف زرداری نے بگل بجا دیا کہا نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے ماضی کی اور حال یا ایمنسٹی سکیم ایک جیسی قرار جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر کی گرفتاری کا خطرہ بھی ٹل گیا پانچ کیسز میں ابوری زمانت میں توسی تین نئی انکوائریز میں بھی زمانت منظور بہت مصروف ہوں ستھرہ مئی کو پیش نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو نے جوائنٹ وینچر کیس میں تلبی پر نیب کا جوابی خط لکھ دیا موقف اپنایا پیشی کے لیے آئندہ ہفتے کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے مرتضیٰ وہاں کہتے ہیں نیب کا آٹھ مئی کو لکھا گیا خط تیرہ مئی کو موصول ہوا مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی نے فردوح ساشکوان کو درامدی معابنے خصوصی قرار دے دیا فردوح ساشکوان کا ٹویٹ میں جوابی بار لکھا لگتا ہے اپوزیشن رہنماؤں اور ترجمانوں کی زبانیں گروی ہیں ان کے اندر کرپٹ لیڈر بولتے ہیں شاہد خاکان عباسی شریفوں کی نہیں ملک کی فکر کریں بتائیں آپ کی ائرلائن منافع میں اور قومی ائرلائن خسارے میں کیسے گئی لاہور ہائیکوٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں عبدالعلیم خان کی زمانت منظور کر لی دس لاکھ روپے کے مجھل کے زمان کرانے کا حکم جب کچھ ثابت نہیں ہوا تو چار ماہ جیل میں کیوں رکھا علیم خان کا رہائے کے بعد شکوا اپنی ہی سرکار سے نیب کے قوانی پر نظر سانی کی اپیل کر دی مجھے چار مہینے کس بات میں جیل میں رکھا صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے شواہد اکٹھیں کریں تمام چیزیں پہلے اکٹھیں کریں اور پھر کوٹ میں لے کے جائیں اور کوٹ فیصلہ کریں کہ اس شخص کو جیل میں ہونا چاہیے نہیں بشام روڈ کے منصوبے میں گھپلا ایف آئی اے کی انکواہری ریپورٹ سامنے آگئی اسی کروڑ پہ جاری ہوئے لیکن منصوبہ منصوخ کر دیا گیا ریپورٹ میں امیر مقام کی کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز ایف آئی اے نے کریمنل کیس ریجسٹر کرنے کی بھی سفارش کر دی ساوٹ پنجاب محیط ہوگا ملتان ڈیویجن کے ازلا بہاولپور ڈیویجن کے ازلا دیرہ غازی خان ڈیویجن کے ازلا پر دو تیہائی اکثریت چاہیے اور تحریک انصاف کے پاس تو دو تیہائی اکثریت نہیں ہیں دیگر جماعتوں کا تاون ترکار ہے مجھے جو ان کا ایلیشل جواب آیا وہ مصبت تھا جنوبی پنجاب صوبہ ملتان بہاولپور اور دیرہ غازی خان ڈیویجن پر مشتمل ہوگا اتفاق رائے کے لئے سپیکر خصوصی کمیٹی تشکیل دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب اسیمبلی کی ایک سو بیت نشستے ہوں گی آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم کے لئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تعاون مانگ لیا شاہ محمود قریشی لوگوں کو جنوبی پنجاب کے نام پر بے وکوف منانا بند کریں شاہ صاحب اسیمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے سے متعلق مسلم لیگ نون کا بل پہلے ہی سٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہے لیگی راہما احسان اقبال کہتے ہیں بل کی مخالفت تحریک انصاف کے وزیر اور پارلیمانی سیکرٹری نے کی پارلیمنٹ اور عوام سے جو بادا کیا وہ صرف نون لیگ کو نبھانا آتا ہے نئے بجٹ سے پہلے پنجاب کابینہ میں تبدیلی پرویز مشرف دور کے مشیر خزانہ سلمان شاہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر مقرر اقتصادیات اور منصوبہ بندی کے ذمہ داری نبھائیں گے وزیر اعلیٰ نے فوری چارٹ سمالنے کی اداعیت کر دی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کیا الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے ڈیر سو ہمیں کا وارڈ بجلی دینے کی منصوری بجلی دو سال کے لیے فراہم کی جائے گی کراچی کے سارفین کو لوڈ شیڈنگ میں ریلیف ملے گا خزدار کے غریب دو مسافر کوچز اور ٹریلر کے درمیان خوفناک تصادم حادثے میں پانچ افراد جامحق بچوں اور خاتین سمیت اٹھارہ افراد زخمی نو زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا جامحق افراد اور زخمیوں کا تعلق خزدار سے ہے کراچی کے علاقے پاپوشنگر میں خوفناک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی اناڑی ڈرائیور نے ٹرک کئی گاڑیوں اور موٹسائیکلز پر چڑھا دیا غصے میں بھرے شہریوں نے ڈرائیور کی خوب درکت بنائی پولیس نے آ کر جام بچائی لادکانہ میں ایڈز نے دہشت پھیلا دی رکتوریرو میں سترہ دنوں میں تیرہ ہزار آٹھ سو افراد کی سکریننگ ایچ آئی بی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو سات ہو گئی انچارج سن ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر سکندر میمن کے مطابق متاثرہ افراد میں چار سو دس بچے شامل ہیں لاہور میں انصدادے پولیو ورکرز پر ایک اور حملہ شہری کا پہلے بچی کو کترے پلانے سے انکار پھر ورکرز سے بدتمیزی بھی کی ٹیم کو گھر میں بند کرنے کی کوشش پولیس نے خاتون پولیو ورکرز کو بازیاب کروایا ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا خیبر پختوخہ میں صوبائی وزیر زہر ڈاکٹر آشام پر ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ڈاکٹروں نے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ہر تال کر دی ایمیجنسی کے علاوہ تمام شعبوں میں سویس موتل خیبر ٹیچنگ اسپتال نے واقعی کی تحقیقات کے لئے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے نیب نے سپیکر سن اسیملی آخہ سراج دورانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی آخہ سراج پر قومی خزانے کو ایک ارب ساٹھ کروڑ سے زائد نقصان پہنچانے کا الزام نیب کے ایگزیکٹیو بورڈ نے کرپشن کے تین نیرہ فرنسز اور بارہ انکوائریز کی بھی منظوری دے دی خیبر پختنخواہ اسیملی میں اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کے خلاف انکوائری کی منظوری بطور وزیر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام جب ہم یہ خط اور یہ پوائنٹ چیف جسس آپ کو بھیجوا دیں گے سندھائی کورٹ کے کہ سرکار آپ چاہتے ہیں کہ قانون ایسا لکھا جائے جس میں یہ معاملات نہیں ایڈریس ہوں اور اگر یہ ایڈریس ہونے چاہیے تو آپ سندھ حکومت کو کہیں کہ وہ ان کو ایڈریس سندھ پولس ایکٹ پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگئے قائد اس پر اختلاف اردال شمی نقوی کا ایکٹ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان سید غنی کہتے ہیں اپوزیشن معاملہ عدالت میں لے جا کر قانون متنازع بنانا چاہتی ہے کراچی سرکولر ریلوے شروع کرنے کا مشن سپریم کورٹ کے حکم پر ٹریک کے دو نو راستوں سے تجاوزات ہنانے کا آپریشن شروع کر دیا گیا گلچن اقبال اردو کالج کے اطراف جھگیاں اور تجاوزات صاف کر دی وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ کہتے ہیں تجاوزات کے خاتمے کے بعد کیسی آر کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈرز جاری کیا جائے گئے